دوستو کچھ ایسی باتیں جو کہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں ان کے بارے میں کچھ اہم معلومات لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئی ہوں لیکن جو لوگ چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اسی طرح آپ کو اپنے من پسند ایکٹرز اور ایکٹرس کے بارے میں مزیدار سی معلومات مل سکتی ہے تو دوستو کہا جاتا ہے کہ اروہ حسین اور فران سہید کے درمیان الادگی ہو چکی ہے لیکن جیسا کہ آج کل اروہ حسین اور فران سہید ایک ساتھ فلم کر رہے ہیں ٹچ بٹن جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اروہ حسین اور فران سہید کو ایک ساتھ دوستو ان کو ایک ساتھ ایسے دیکھ کر بلکل بھی نہیں لگتا کہ اروہ حسین اور فران سہید کے درمیان الادگی ہو چکی ہے بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ اور افوائیں ہیں جبکہ سوشل میڈیا پر بہت پہلے سے یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ فران سعید اور اروہ حسین نے آبز میں تعلقات ختم کر لی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے علیدہ ہو گئے ہیں لیکن ٹچ بٹن میں ان کی بانڈ دیکھ کر تو ایسا بلکل بھی نہیں لگ رہا ایک ساتھ سیلفیز بھی کھچوا رہے ہیں اپنے مداؤں سے اور خوش بھی ہو رہے ہیں ساتھ انٹرویوز بھی دے رہے ہیں اور سیلفیز بھی کھچوا رہے ہیں یہی نہیں دوستو یہاں پر اروہ حسین اور فران سعید کو آپس میں بات کرتے ہوئے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ٹچ بٹن کی ریلیس کے بعد آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ دونوں نے اس میں کیسا کام کیا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے بلکل بھی ہسکچات کم شکار نہیں ہو رہے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر بات بھی کر رہے ہیں جس بات سے دوستو یہ اندازت تو لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ دونوں ابھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں یہی نہیں دوستو اس فلم میں جو ہے ایمان علی بھی کام کر رہی ہیں اور ان کا ریلیشنشپ بھی فرہان سعید کے ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسے دیکھ کر بلکل بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ اروا حسین کو جو ہے ایمان علی کے ساتھ اتنا اٹیش دیکھ کر اسے برا بھی لگ رہا ہوگا بلکہ وہ تینوں ایک ساتھ انٹرویوز پر جاتے انٹرویوز دیتے ہیں اور بلکل بھی اس چیز سے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے دوستو اروا حسین کے بارے میں اگر بات کی جائے تو پاکستان کی بہت ہی خوبصورت ایکٹریس ہیں جو کہ اداکاری میں بھی بہت مہارت رکھتی ہیں یہی نہیں اداکاری اتنی کمال کی کرتی ہیں کہ لوگ انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یہاں تک کہ فران سعید کے ڈرامے بھی دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی اداکاری کو مدائی کتنا پسند کرتے ہیں دوستو اگر ٹچ بٹن کی بات کی جائے تو اس میں فران سعید اور اروا حسین ایک ساتھ کام کر رہے ہیں اور دونوں کو ایک ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں دونوں فلم کی پرموشن کے لیے ایک ساتھ جاتے ہیں اور اس سے بالکل بھی نہیں لگتا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی اقتلافات ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ایک دوسرے کو ہمیشہ سے سپورٹ کرتے رہی ہیں دوستو یہی نہیں اگر فران سعید اور حانیہ آمیر کی بھی بات کی جائے تو ان دونوں کی بانڈ بھی بہت اچھی ہے اور یہاں پر اروا حسین اور فران سعید کی شادی کے بارے میں بھی بہت چرچے ہو چکے ہیں کہ ان لوگوں نے بہت ہی دھوم دھام سے اپنی شادی کی تھی یہی نہیں شادی پہ بہت سے اخراجات بھی اٹھائیتے لیکن کچھ ٹائم کے بعد جو ہے ان دونوں کے درمیان ایلید کی ہو گئی لیکن ان دونوں کو ایک ساتھ فلم میں دیکھ کر ایسا تو بلکل بھی نہیں لگتا کہ ان دونوں کے درمیان ایسا کچھ ہوا ہے بلکہ ایسا لگتا ہے یہ دونوں ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتے ہیں دوستو فران سعید اور اروا حسین کی جوڑی کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے اور بہت ہی دونوں پیارے لگتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں کی بانڈنگ بھی بہت اچھی ہے دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کبھی بھی شوشل میڈیا بر اروا حسین نے فران سعید کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ان کے فینز ان سے نراز ہو جائے اور ویسے بھی دوستو فینز جو ہیں وہ فران سعید اور اروا حسین کو ایک دوسرے کے ساتھ ہی دیکھنا پسند کرتے ہیں ان کے مدہہ جو ہیں انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں اور اپنے پیار کا اظہار بھی کرتے ہیں ان دونوں کے بارے میں کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں سنی جس سے ان کے فینز ان سے ناراض ہو جائیں بلکہ ٹچ بٹن میں اروہ حسین اور فران سعید کو ایک ساتھ دیکھ کر ان کے فین ہوئے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ اور خوش تو دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چند اہم معلومات سن کر اچھا لگا ہوگا